السلام علیکم ملینے رو میں ہوں ازال چاہیوالا میں ایک سفر پہ ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو فائنانچلی ایڈوکیٹ کرنا ہے تین مارکٹ کے بارے میں بیٹکوین یعنی کرپٹو کرنسی جو ویڈیو آپ آج دیکھ رہے ہیں دوسرا فور ایکس مارکٹ تیسری چیز شیرز والی شیر ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا اور دکھاؤں گا آسان لفظوں میں کہ بیٹکوین کیسے خریدی جاتی ہے ایکسچینج کیا ہوتی ہے آپ بقاعدہ دیکھیں گے مجھے بیٹکوین خریدتے ہوئے پھر اس کو بیچتے ہوئے وغیرہ وغیرہ ایکسچینجز کا چھلکا بھلکا آپ کو ٹور کروا دوں گا تاکہ کل کو آپ کو کوئی پونتھلا نہ سکے آپ کو لونہ بنا سکے اور آپ کو کم ایڈوکیٹڈ اس سنسلے میں نہ سمجھے کیونکہ پاکستان میں ہمارے بہت زیادہ فراد ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں کالیج یونیورسٹی سکول نہیں سکھاتا وہ سکھائیں گے لہذا میرے بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو سکھاؤں دنیا جی اور جی میں آپ کو بیٹکوین میں آپ کی انویسمنٹ کر کے دیتا ہوں انویسمنٹ لفز ہر جگہ پہ پھنگا جاتا ہوں شیئر ٹریڈنگ بھی میں بڑا فنے ہان بان گیا ہوں یہ چاند چیزیں آپ دیکھیں گے you will be educated فور ایکس مارکٹ کی بھی بات کرتے ہیں فور ایکس میں انویسمنٹ کریں میں نے کہا دیا سو فیصد یہ فراڈی ہیں کسی کو آپ نے پیسے نہیں دینے بس آپ نے بس یہ تین ویڈیو دیکھنے ہے اور پھر بات رہ جاتی ہے کہ کیا آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹکوین میں ٹریڈنگ کریں آپ لیں میں بلکل نہیں کہہ رہا میں آپ کو صرف اور صرف educate کر رہا ہوں پاکستان میں سنے کہ بیٹکوین بین ہے کرپٹو کرنسی بین ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یہ غریب ملک ہے جب تک آپ لوگ بزنس نہیں کریں گے جب تک آپ فارن کرنسی لائیں گے نہیں اس وقت پاکستان نے غریب ہی رہنا ہے ہمارا کلچر ہی نہیں ہے بزنس کا ہم لٹھے رٹے کے پیچھے باگے رہتے ہیں نہ ہم اپنے کام آتے ہیں نہ کسی کے سو اس وقت تک پاکستان نے بین ہی لگائی رکھنی ہے کیوں بیٹکوین ڈالرز میں آتی ہے ڈالر فارن کرنسی ہے اور پاکستان ہی چاہتا کہ ہماری جو فارن کرنسی ہے باہر جائیں کیونکہ ہماری وام عجیب سی ہے ہم نے کہنا جی انویسمنٹ اور بڑے بڑے لفظ استعمال کرنے اور سب نے اس پر ٹوٹ پڑنا ہماری جتنی فارن کرنسی لوگوں کے بینک کاؤنٹ میں پڑی ہوئی جو ہمیں آثرا دے رہی ہے اس نے ملک سے باہر چلے جانا ہے اور یہ وجہ ہے کہ پاکستان کی جو فائنانس کنٹرول کرتے ہیں منسٹرز وغیرہ بینکرز وہ ڈرتے ہیں اور انہوں نے بینک کی ہوئی ہے یہ کرنسی یہ بات کی بات ہے کہ ان کو خود سمجھ نہیں ہے کہ کرپٹو کرنسی ہوتی کیا اور اس کے فائدے کیا دنیا کو اور جس کو پتا نہیں کہ بٹکوین کیا ہوتی ہے میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو بٹکوین ایک دیجٹل کیش ہے دیجٹل یعنی کہ عام جو کرنسی ہوتی ہے ڈالر روپے یین پاؤنڈ اس کے نوٹ بھی ہوتے ہیں سکھے بھی ہوتے ہیں پھر آپ پوچھتے ہوں گے کہ دیجٹل کیش کیا ہوتی ہے تقریب ان ہر جو عام کرنسی ہے جس کو ہم فی ایٹ کرنسی بولتے ہیں وہ بھی دیجٹل ہی ہوتی ہے آپ کے فرض کرے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ہیں میں مانگ لیتا ہوں 2 لاکھ روپے آپ اپنے بینک کے جا کے فیزیکلی بخائدہ 2 لاکھ کے نوٹ اٹھا کے میرے گارتوں نہیں لے کے آئیں گے یہ لیجی ازاد بھائی یا میرے آفیس یا کوئی بھی اپنے چیز لینی ہو آپ جائیں گے بینک کے پاس یا بینک کے پاس آپ جائیں گے ہی نہیں آپ سیدھے اپنی ویب سائٹ پہ جائیں گے لاغ ان کریں گے بینک کی یا اپنی بینکنگ ایپ پہ جائیں گے وہاں پہ آپ میرا جو بینک کاؤنٹ ہے وہ ڈالیں گے اور پیسے میری اکاؤنٹ میں پہنچائیں گے میرے 2 لاکھ اوپر چلے جائیں گے آپ کے 2 لاکھ کم ہو جائیں گے آپ نے دیجٹلی پیسے بیج دی ہے بیٹکوین کو بھی ایسی استعمال کیا جاتا ہے آپ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جی آپ 2 لاکھ کی جگہ نہ مجھے نہ 0.3 بیٹکوین آپ بیجنے ہیں ٹھیک تو آپ بھی جائیں گے وہاں پہ یعنی ایک دسوان حصہ بیجنے ہیں فرض کریے آپ جائیں گے وہاں پہ کہیں گے جی آزاد بھائی کہ یہ والٹ ہے والٹ وہ چیز ہوتی ہے جو عام دنیا میں ہمیں بینک اکاؤنٹ کو بولتے ہیں تو وہاں پہ والٹ اس کو کہلایا جاتا ہے میرا والٹ اٹریس ہوگا بیچ میں ڈالیں گے بٹن دبائیں گے پوچھے گا جی بیجنے ہیں ہاں بیجنے ہیں پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے آپ کی وہاں پہ کم ہو جائے گی بٹکوین میری بڑھ جائے گی بٹکوین ہوئی یا کوئی بھی ڈیجٹل کرنسی ہو گئی اور ایک اور چیز جو آپ کو بٹکوین کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ بٹکوین کا کوئی مالک نہیں ہے فرض ان یو ایس ڈالر امریکہ کا ہے پی کئ آر پاکسان کا ہے درہم یو ای درہم یو ای کا ہے یین اپنا جپان کا ہے وغیرہ 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 بٹکوین ایک ملک کی ملکیت نہیں ہے ایک کمپنی کی ملکیت نہیں ہے اس کے سارے استعمال کرنے والے اس کے مالک ہیں ٹھیک ہے اس لئے یہ یونیک ہے اس لئے یہ ایک آئیڈیا ہے ایک کانسپٹ ہے جس طرح سونے کا کوئی مالک نہیں ہے یہ دیجٹل سونا ہے انٹرنیٹ کا سونا ہے بٹ آئی میرے آفیس اور وہاں پہ ہم آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہوتی کیا ہے زیادہ زیادہ آپ کے دس میں ڈال لگیں گے اور اس کے بعد آپ انتہائی ایجوکیٹر ہو جائیں گے آباؤٹ کرپٹو کرنسی انشاءاللہ اچھا ملین ایرو ایکچینجے بہت سڑی ہیں اس کا نام بٹ فینیکس ہے آپ آتے ہو یہ ایک ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم ڈینوں سے استعمال کرتے ہیں بس یہ ان کی سٹینڈرڈ سی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ نے جا کے سائن اپ ہونا ہے جب سائن اپ ہوں گے تو وہ سٹینڈرڈ سے سوال آپ سے پوچھیں گے بیچ میں آپ کی آئی ڈی و آئی ڈی بھی مانگیں گے ٹھیک ہے میں لاؤگ ان کرتا ہوں لاؤگ ان کر لیا یہ ہمارا انٹر فیس ہے یہ بلیک ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر بلیک ہو بس ان کا ڈیزائن ایسا ہے وائٹ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ کہنے کی چوئیس ہوگی کچھ وائٹ ہوتے ہیں اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں بیٹی سی یو ایس ڈالر بیٹی سی سمبل ہے جس طرح میں نے آپ کو شیرز کا بتایا ہر چیز کا سمبل ہوتا ہے سونے کا کارٹن کا جس طرح بھی ہے جو بھی چیز ہے اس کا سمبل ہوتا ہے اس کا بیٹی سی ہے اور یو ایس ڈی تو آپ کو پتا ہے ڈالر ہے ٹھیک ہے تو یہ بتا رہا ہے ابھی کیا بتا رہا ہے منٹ کی چارٹ چل رہی ہے اس میں بھی پانچ منٹ ہیں میں نے آپ کو شیرز کا سکھایا پندر منٹ کا بھی ہے یہ جب پیچھے جا سکتے ہو کون سی طریق ہے تیرہ اپریل کو یہ کہاں پہ پہ پہنچ ہوئی تھی چیک رہیٹ ناو چھہزار پانچ سو کے قریب پہنچ ہوئی تھی سولہ اپریل کو یہ پہنچ ہوئی تھی سارے چھے کے قریب پہنچ ہوئی تھی چھہزار چھے سو کے قریب ہیں آج کہاں پہ ہے آج یہ رائٹ ناو آپ کو لائف بتا رہی ہے کہ سات ہزار ایک سو ڈالر کی اپنا بیٹ کوئن ہے ٹھیک ہے ہم زوم ان کرنے کے لیے ایک منٹ پہ چلے جاتے ہیں تو بالکل ہے ہم بتا دے گا کہ ابھی بریک آٹ ہوئا اور پھر مارکٹ گر گئی ہے سو یہ ایسی سٹینڈر سی سکرین لگتی ہے نیچے اس کے کیا ہو رہا ہوگا یہ جو ابھی اوڈرز یہ تو میرے ہیں چلیے جو ہم نے ایکسیکیوٹ کی ہیں ان کو رہنے دیتے ہیں ہماری ہسٹری کو چھوڑیے کیونکہ یہ ہمارا ایک ٹریڈنگ اکاونٹ ہے ٹھیک ہے سو ہمارا اکاونٹ بیلنس کیا ہے اتنی ہمارے پاس بی ٹی سی ہے یہ ہماری یو ایس ڈالرز ہیں آپ کو کیا جائے آپ کو جب اکاونٹ آپ کسی کے بندے کے پاس ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں اس کو فنڈ کرنا ہے ہمیں اس میں پیسے ڈالنے ہیں والٹ میں گئے ڈیپوزٹ میں گئے ڈیپوزٹ میں ہم نے پیمنٹس کارڈ چنا اور پھر کلک کیا اور کہا جی ہم نے فرض کریا آپ نے سو ڈالر دس ہزار روپے تقریبن پچھتر ڈالر بنتے ہیں آج کال یہ دس ہزار کی آپ نے بیٹ کوئن خرید نی ہے جس طرح آپ ڈالر ہی سکتے ہو دوسری کرنسیز خرید سکتے ہو اس طرح آپ نے بیٹ کوئن خرید لی یہ شاید ایک دو پرسنٹ آپ سے کارٹیں گے کیونکہ کریڈٹ کارڈ پروسسنگ جو ہوتی ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کارٹتی ہے واپس ٹریڈنگ پہ چلتے ہیں ٹھیک فرض کریے جب آپ کے پیسے آگئے تو یہاں پہ لکھا ہوگا کہ آپ کتنے پیسے آگئے ہیں میں آپ کو خریدنے کب بتاتا ہوں میں آپ کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں اوڈر فورم بہت قسم کے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ دو موسٹ کومن بتا دیتا ہوں مارکٹ ہوتا ہے کہ آپ ابھی جو قیمت چل رہی ہے یہاں پہ جو قیمت چل رہی ہے وہ یہ آپ کو آپ کو ملے گی لیمٹ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں جب قیمت یہاں پہ آئی اگر یہاں پہ آئی تو خریدنا یہاں پہ سیلکہ ہوگا خریدنا جہاں پہ بھی آپ نے ہے فیوچر میں آپ اس کو بتائیں گے کہ میں تب خریدوں گا جب قیمت وہاں پہ گری ٹریڈرز یہ استعمال کرتے ہیں میں کہتا ہوں مارکٹ مارکٹ میں مجھے کیا چاہیے ہم نہ زیرو شارعہ زیرو ایک ہزاروہ حصہ بٹکون کا خریدتے ہیں ستر ڈالر کا بنتا ہے ٹھیک ہم کہتے ہیں جی ایکچینج بائی میں نے دبا دیا اچھا جی کیونکہ مارکٹ اوڈر تھا یک دم ایکزیکیوٹڈ ہو گئے یک دم یا ہوتی لیکن اب ایک ایکسٹر ہنسا یہاں پہ آگیا اوڈر ہمارا کدھر گیا یہ اب نے ہی بھی خریدی ہے ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایکزیکیوٹڈ بھی ہو گیا اور ہمارے آگئے ہیں اب آپ کے پاس بٹکوئن ہے آپ وہ بٹکوئن کہیں بھی ہرچ سکتے ہو یہ دیکھو کتنی جلدی سے گر رہی ہے اگر میں دو چار سیکنڈ سبر کر جاتا مجھے دو چار روپے سستی اور مل جاتی کافی روپے سستی مل جاتی لیکن this is the nature of کرپٹو کرنسی جتنے زیادہ لوگ اس کو استعمال کریں گے اتنی یہ عام ہوتی جائے گی اتنی یہ سٹیبلائزد ہوتی جائے گی اس کی جو پرائس ہے اگر آپ دیکھو دیکھیں دیکھو دیکھو دیکھیں یہ کب آج کیا طریق ہے اچھا میں یہ فلمنگ کر رہا ہوں سترہ اٹھارہ طریق کو ٹھیک ہے so you can think کہ سترہ اٹھارہ کی شام کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس دن پہلے یہ چورتر سو پہ تھی پھر ٹھیک اور آم 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 آر دن کے بعد یہ ہزار روپے نیچے ہزار ڈالر نیچے گری which is roughly you could say کہ دس پندرہ پرسنٹ نیچے گر چکی تھی so this is a very unstable currency بٹکوئن کو میں بیس ہزار پہ بھی جاتے ہو دیکھ چکا ہوں اور میری ہش میں کیونکہ میں نے سب ہزار ڈالر کے سے کام لی تھی جب میں نے اس میں اپنے پیسے ڈیورسف آئی کیے تھے یعنی میں نے اپنی ڈالر رکھے ہوئیں میں نے یورو رکھے ہوئیں روپے رکھے ہوئیں درہم رکھے ہوئیں تو میں نے کہا میں نے بٹکوئن بھی رکھنی ہے تو تب میں نے ہزار ڈالر سے یعنی آٹھ سو پچاس ڈالر کی خرید دی تھی مزید آپ کیا کر سکتے ہیں زائرہ پیسے اپنے ویڈرو کر سکتے ہیں کسی کو بیج سکتے ہیں میں ویڈرو کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے یہ جو ابھی کوئن خریدی ہے یہ ہم نہ کسی کو بیج رہے ہیں فرضا تو یہ تو بتا رہا ہے کہ آپ ویڈرو کر سکتے ہو یوروز اس کے بدلے لے سکتے ہو یین لے سکتے ہو کیا کہتے ہیں چائنی کرنسی لے سکتے ہو پاؤنٹ سرلنگ یوکے وغیرہ وغیرہ لے سکتے ہو ہمیں اس سے کیا کرنا ہے ہمیں اس کو بیجنا ہے کسی اور بندے کو ٹھیک ہے there's a lot of other stuff wallets میں چلتے ہیں یہ اندرونے deposit ہے اور یہ باہرونہ deposit ہے اوکے so ہم نے باہر والا deposit کرنا ہے اچھا جی کوئی نوٹ نہیں ہے اس کو کہہ دیتے ہیں making a video آپ نے کیوں پیسے بیجے تھے making a video اوکے تو i have understood یہ اس کی فیس ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے فیس کہاں سے دینی ہے میں کہتا ہوں یہ exchange والے wallet سے ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے یہ فیس نکالنی ہے ٹھیک یہاں پہ ہم نے پتہ ڈالنا ہے ڈریس ڈالنا ہے کہ ہم کہاں پہ بیج رہے ہیں so اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو اگلے بندے کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اس کا جو account ہے کدھر ہے ان کا سارا سسٹم white ہے اوکے یہ live آپ کو بتا رہے ہیں نیچے کونسی جو currencies right now آپ اس میں کیا ریٹین کا جو بکھ رہی ہیں خریدی جا رہی ہیں ripple صرف ripple کی بات کر رہا ہوں ripple کم ایک ویڈیو بناوں گا ripple is a very amazing product بہت بہترین ہے یہ پاکستان کے لیے very good news ہے اوکے اس کا میں ویڈیو الہدہ بنا دوں گا آپ کے لیے اب wallet میں جائیں گے جہاں پہ آپ کی coins رہتی ہیں اس کو wallet بولا جاتا ہے wallet is basically butt ہوا اس کو grace اتنی نہیں آتی یہ ہمارا balance ہے پھر بتا رہا آپ کی کیا ہے جی آپ کی ethereum ہے آپ کی light coins جو بھی آپ کے پاس ہے ہمارے پاس bitcoin جس میں کتنی ہے 3.008 اوکے اس میں ہم نے بیجنی ہے so deposit click کیا تو یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آج کل wallet اور یہ جو بیجنے والا سسٹم بہت عام ہو چکا ہے تو qr code بھی ہے آپ کے پاس لیکن یہ ہمارا جو ہے یہ ہمارا address کہلاتا ہے یہ ہمارا wallet کہلاتا ہے یہ اس کو wallet کا address بولتے ہیں یہ میں نے اٹھائے جائیں copy کر لیا اور پھر واپس چلتے ہیں یہاں پہ اور paste کر دیتے ہیں اچھا جی ہم نے بیجنا کتنا ہے ہم نے 0.01 بیجنا ہے ٹھیک وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ 70 ڈالر کے برابر بنتا ہے آپ confirm کر رہا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے no problem ہم نے یہ بیجنی ہے میں نے request withdrawal کر دیا اب یہ آپ کو وہ google authenticating code مانگ رہا ہے جو آپ کے phone پہ ہوگا this is double security تاکہ آپ کے پیسے کو چورانا سکے یہ additional سی ایک software ہے google authenticator بڑی زبرداست ہے ایک SMS ہوتا ہے جو آپ کے phone پہ آتا ہے یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے یہ code میرے phone پہ ہے میں ابھی نکال کے اس میں ڈالتا ہوں اچھا code ہے جی 552573 یہ ہر 30 ساٹھ سیکنڈ کے بعد بدلتا رہتا ہے یہ بتا رہا ہے temper proof confirmation withdrawal آپ نے یہ کیا اس address پہ کیا بہترین confirmation یہاں پہ آپ confirmation یہ لکھتی جی یہاں پہ 701 اگن hacking سے spoofing سے آپ کو بچا رہا ہے زیادہ ڈرتے نہیں ہیں hacking سے یہ ایکسٹر ایکسس سیکیورٹی کر رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو ذمہ دار نہ رکھیں confirm withdrawal یہ جی اکے جی چلا گیا almost done check your email through approve the withdrawal again ایک اور اس پہ سیکیورٹی والا اب مجھے email بھیجا گیا ہے میں وہ email click کروں گا تو یہ آگے پیسے بھیجے گا ok so اس کو ok کرتے ہیں email اچھا یہ لنک آگئی ملین ایرو آپ کے email پہ آپ نے اس کو approve یا cancel withdrawal ہم نے approve کرنا ہے بتا رہا ہے جی یہ وجہ تھی make video amount ہم کتنی بھیجے ہیں ہم نے 0.1 بھیجا تھا لیکن یاد رکھیں اس میں 24 سا حسائن انہیں نکالا ہے یعنی صرف یہ آگے پہنچے گی اگلے wallet کو یہ address تھا یہ تاریخ تھی 18 صبح ہو چکی ہے بھیجنا ہے کے نہیں yes ہم نے بھیجنا ہے جی approved اب یہ تو چھوٹی سی amount ہے لیکن اس سے بڑی ہوتی تو اتنی زیادہ security کی ضرورت ہوتی ہے withdrawal approved check your email address اور withdrawal times estimated آپ کو بتا دے گا اب bitcoin کیونکہ is a cryptocurrency یہ network کے through جائے گی verify ہوگی different notes کے پاس جائے گی but تھوڑے رسے کے بعد یہاں پہ پہ پہنچائے گی ہم کہاں پہ تھے سوڑے رسے کے بعد ہم نے پیج کو ریفریش کرنا ہے اچھا ملینے رو آدھا گھنٹہ آرام سے گزر چک ہے اور ہم اس پیج کو ریفریش کرتے ہیں میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ گزر چک ہے سو آگیا سو سمجھ لی آدھے گھنٹے کے بعد ہی آیا ہے میں نے آپ کو کہا تھا XRP کی بات کی تھی اس ایکاونٹ میں XRP ہے نہیں ریپل کی بات کی تھی وہ آپ کو سمجھاؤں گا in a different ویڈیو کہ وہ کیوں بہترین ہے کیونکہ وہ فٹ آ فٹ instant tainious ہوتی ہے اور بڑے اماؤنٹس و منی کو transfer کرنے کے لئے ہوتی ہے لیکن anyway یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0.094 تھی no no اٹھارا ہو گیا اوکے کوئن ہماری یہاں پہ اس میں آگئی ایک آگئی اس بٹوے میں آگئی جو ہم مرضی کریں یہ ہوتی ہے کرپٹو کرنسی میں آپ کو جانے سے پہلے اجا ایک تو یہ تھا online wallet ہے یہ میں نے exchange کے اندر رکھے ہوئے پیسے یہ exchange ڈوب جاتی ہے باغ جاتی ہے یہ ہتم ہو گئی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی regulated نہیں ہے by anybody یہ آپ کی رسک ہے یہی کوئن آپ اپنے ڈیسٹوپ پہ اپنے موبائل پہ اپنے cold wallet ایک hard drive سا ملتا ہے physical phone جتنا ہوتا ہے چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے ملتا ہے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس میں کیا کہ آپ کا phone غائب ہو گیا آپ کا laptop ٹوٹ گیا کچھ ہو گیا وہ that is a risk okay so فیلحال میں نے کیا کیا ہوئے میں نے اپنے assets بانڈ کے رکھے ہو through lots of exchanges anyway آپ کو دکھاتا ہوں cryptocompare.com crypto compare پہ آپ کو کیا دکھائی دے گا آپ کو coin زکھائی دیں گی market کا leader buy market cap یہ ہماری bitcoin ہوگی یہ اس کی فیلحال right now قیمت کیا ہے یہ پچھلے 24 کنٹو میں کیا فرق پر اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے ایتھئریم یہ بھی ایک کام کی کوئن ہے بیسکلی اگر کام کی دیکھو نا زندگی میں جو کام آنے والی چیز ہیں xrp ethereum اور یہ باقی سب کہیں گے کہ اس کا اس کا اس کا باقی مسخے ہیں کہنے کو اب ہزار کوئن ہو گئی ہیں تو 129 130 billion اس کی market cap ہے یہ xrp ہے جس کے اگلا ویڈیو بناوں گا اس کے علاوہ میں کسی اور پر ویڈیو نہیں بناوں گا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بیٹ کوئن کے اندر چلتے ہیں یہاں پہ کلک کیا US ڈالر پہ کلک کرتے ہیں یہ آپ کو تھوڑی ڈیٹا بتا رہی ہے آپ کو کسی اس میں کوئی لاغ ان کی ضرورت نہیں ہے 3 مہینے بینہ لاغ ان کے دیکھ سکتے ہو کہ گئے کہ کہاں تھی مارکٹ اور کہاں پہ اس کی قیمت ایک اور چیز جو آپ کو دیکھ نی ہے مارکٹ یہ مارکٹ ہیں یا ایکس چینج جس کو میں کہا تھا تو اگر جس چینرلی کیونکہ میں آپ کو ادیوکیٹ کر رہا ہوں یہ کہتے ہی نہیں کہہ رہا کہ لو نہ لو بات مائی کام اس کو ادیوکیٹ آپ دے رہا ہوں تو اس میں بھی میرا والٹ ہے اس میں بھی میرا والٹ ہے اس میں بھی یہ تو آپ نے دیکھ لی bitfinex کوئن بیس میں تو ہے بس مختب مختب میں جو بھی ہمارے اسٹس ہیں میری اسٹس ہیں پھلائی ہو ہیں and that's it آپ کو نے ادیوکیٹ کر پاکستانی جو سیکھنے کے لئے بیٹھے ہیں اللہ کرے آپ کو اور علم ملے بکرز مجھے کسی نے کہا ہے بھائی پلیز آپ یہ نہ کہیں کہ سکول انٹرمیڈیٹ تک ایڈوکیشن ہونا چاہیے میں کہتا ہوں ایڈوکیشن آخری دم تک ہونا چاہیے آپ کے مرنے تک ہونا چاہیے مرنے والے دن تک ہونا چاہیے لیکن جو رٹا ہے سکول پہ ہاتم کرنا پاکستان زندہ باد and love you all السلام علیکم